بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عصان نقوی نقوی صاحب عمران ہاں نے حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے 365 دن کی کارکردگی دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ حکومت بند گلی میں پہنچ چکی ہے کیا ان کو ایک چانس بھی نہیں ملا کہ بند گلی میں جانے سے اپنے آپ کو بچا پاتی دیکھیں قرامت مغل صاحب ایک نہیں کم از کم پانچ ایسے بہترین موقع تھے جس میں مسلم لیگ نواز جو یہ کہتی ہے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں اور ریاست نہیں سیاست بچاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ واقعی اپنی سیاست بچا سکتی تھی ایک سال پہلے کا اگر آپ موازنہ کریں تو مسلم لیگ نواز بڑی حد تک ایک پاپلر جماعت تھی اور الیکشن ہوتا تو مسلم لیگ نواز نے جیتنا تھا اور کمانڈنگ پوزیشن میں ہونا تھا اور حکومت بنانی تھی ایک سال ون یر ڈاؤن ڈا لائن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ملا کے کھڑی تھی اس سے کئی گناہ پاپلر عمران خان صاحب نظر آتے ہیں there is no doubt about it آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ جو وائٹ پیپر جاری ہوا ہے میں آپ کو پانچ بہترین مواقع بتاؤں گا جو شہباز شریف کے پاس تھے کہ وہ مسلم لیگ نواز کی سیاست بچاتے لیکن شہباز شریف صاحب کا کردار جو ہے نا اس پہ بھی اب پارٹی کے اندر سے کچھ جملے on the record اور off the record سامنے آنے لگے کہ بڑے میاں صاحب کو کس نے فسایا یہ سیاست کون کس کی بچا رہا تھا exactly گیمیں کیا ہو رہی تھیں کچھ اندر کے مندے جو باتیں بتا رہے ہیں وائٹ پیپر جو جاری ہوا ہے نا اس وائٹ پیپر نے basically reinforce کیا ہے جو اس وقت پاکستان کے ہر اس شخص کے دماغ میں ہے جو دو وقت کی حلال روزی کماتا ہے جس کے پاس کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگاوا یا جس کے پاس ماں باپ کی چھوڑی ہوئی بے بہا دولت نہیں ہے یا پھر جو ویسے جس کو اللہ نے بہت آسودہ حال کیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ وہ میں جن کو دو ہزار روپے حکومت نے دیئے دو ہزار روپے اپنی جیب سے حکومت نے اپنی جیب سے دیئے چین کی چالیس سال سے چالیس ہزار دیکھیں دو ہزار روپے کی کوئی وقت نہیں رہ گئی آج کل آپ اندازہ لگائیں بارہ سو روپے کلو تو انکور مل رہا بھی آپ جائیں نا یہ تمام اشیاء کی قیمتیں ہیں اور یہ بڑا شدید جو ہے وہ اس ملک میں پرابلم ہے یہ بیسیکلی وہی اس سفید پیپر نے اس وائٹ پیپر نے حکومت کا جو کالا اور بدنما چہرہ ہے نا اس کو مزید آشکار کیا ہے اور حکومت باقاعدہ بندگلی میں ہے آج الیکشن کروا دیں آپ چھے مہینے بعد الیکشن کروا دیں آپ ایک سال بعد الیکشن کروا دیں کیونکہ حالات ان سے نہیں سنبھل لیں یہ تیہ شدہ بات ہے کہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی سیاسی جنازہ بھاری کرتے جا رہے ہیں جنازہ تو موجود ہے سیاسی جنازہ اور اپنی سیاسی قبر کو مزید گیرہ کر رہے ہیں اس لیے تو الیکشن میں نہیں جارے ہیں اس لیے الیکشن میں نہیں جارے لیکن ایک بات بتاؤں اتنا وہ نہیں ہے پانچ مواقع ایسے تھے جس میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑا اچھا پلے کر سکتی تھی ایکسپوز ہوئے بغیر دیکھیں وہ جو ہم گزشتہ ویڈیو میں جب خان صاحب والی بات کر رہے تھے نا کہ خان صاحب کے پاس کون سے بہترین مواقع تھے چار جو میری صاحب جو مجھے لگتا ہے کہ چار یہ ایسے مواقع تھے جہاں پر عمران خان صاحب گیم پلٹ سکتے تو اس میں سے تین مواقع ایسے ہیں جو پری میچور تھا کہ جب خان صاحب گیم تو پلٹ دیتے لیکن یہ ساری نیکسس جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہونا تھا کہ کون کون کیا کیا کر رہا تھا کس کا کیا کردار تھا یہ اس طریقے سے سامنے نہیں آنا تھا اس میں جو چوتھا موقع ہے وہ تو بڑا گولڈن اپچنیٹی تھی اگر کسی نے دیکھی ہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس حالے سے کیا بات کر رہے تھے لیکن شباز شریف صاحب کے پانچ مواقع پہ آ جاتے اور پھر آخر میں ہم بات کر لیں کیونکہ جو اندر کے بندے اب باتیں کرنے لگیں ایک سینیٹر عاصف کرمانی صاحب نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے ان کے سیکٹری بھی رہے ان کے ساتھ تمام معاملات کو دیکھتے تھے آپ کو ان کی پریس کونفرنسز میں نظر آتے تھے اہم ذمہ داریاں ہوتی تھی ان کے پاس وہ انہوں نے میرے پروگرام میں بھی آئے وہاں پر بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی پھر وہ سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں گئے وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بتائی آپ کو پتا آج کل شاید خاکانباز سے بھی کچھ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں مفتہ اسماعیل کچھ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں خاجہ سعاد بھی ایک دفعہ بول چکے ہیں خاجہ سعاد رفیق جو ہے نا وہ جتنا بولتے ہیں آپ کو اندازہ اچھا جو شباز شریف صاحب کے پاس موقع تھے نا کہ وہ نون لیگ اور نون لیگ کے پاس جو موقع تھے کہ وہ خود کو بچا سکتے تھے پہلا موقع شاید وہ تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہو چکا تھا لیکن ابھی ستائیس مارچ والا جلسہ اور یہ اپریل والی موو نہیں ہوئی تھی جس میں کاسل سوری والی رولنگ آئی تھی جس کی بنیاد پر اسمبلی تحلیل کی تھی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بعد میں یہ ڈیٹیل سامنے آئیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس کی جو ہے وہ آف دا ریکارڈ کچھ آن دا ریکارڈ تصدیق ہو گئی وہ یہ تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی اس میں موقع مختلف ہے خان صاحب کی پارٹی کا موقع یہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے تین آپشن دیئے اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقع ہے کہ نہیں ہمیں عمران خان نے ریکویسٹ کی کہ یہ تین آپشن آپ آگے فورورڈ کریں لیکن اس بات سے قطع نظر کہ یہ خان صاحب نے کہا تھا یا پی ٹی آئی نے کہا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ تین آپشن والی بات تھی تین آپشن وہ یہ تھے جو یہ کہا جا رہا ہے اب یہ چاہے اسٹیبلشمنٹ نے رکھے تھے سامنے یا خان صاحب نے رکھی یا خان صاحب نے وہ کنوے ہوئے تھے ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس وقت کے جو ٹاپ ملٹری براس ہے اس کی ملاقات ہوئی پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اور اس میں ان کو کہا گیا کہ دیکھیں جناب تین آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں جس پہ وہ راضی نہیں ہے یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپشن خان صاحب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ اس نیور ریڈی ٹو ریزائن ٹھیک ہے ان کے لیے تو آخری بال تک لڑنے کے قائل ہیں وہ تو ریزائن کرنے کا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب تین آپشن رکھے گئے کہ وہ ریزائن کر دیں دوسرا آپشن یہ تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں جائے اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ we go ahead with the vote of no confidence لہٰذا جب آپ یہ تین آپشن سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپشنز کہیں اور سے آئے تھے بہرحال to cut the story short وہ جو میٹنگ ہوئی نا اس میٹنگ میں کرامت مغل صاحب میری اطلاعات میں on the basis of information یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام لوگ راضی تھے کہ vote of no confidence ہم واپس لیتے ہیں ماں سوائے ایک کے سب راضی تھے vote of no confidence واپس لیتے ہیں عمران خان صاحب سے کہیں وہ ریزائن کرتے ہیں اور ریزائن کر کے الیکشنز میں چلے جائے اسمبلی تعلیل ہو الیکشنز میں چلے جائے عمران خان صاحب اس کام کے لیے راضی تھے اور یہاں پر بھی سب لوگ راضی تھے ماں سوائے بلاول وٹو زرداری اس option کے اوپر شباز شریف راضی ہو گئے درمیان میں کچھ لوگوں کو لندن سے سکائپ پہ بھی لیا گیا ان کو بھی information دی گئی ان کو بھی بتایا گیا انہوں نے بھی ایک طریقے سے okay کر دیا ہاں سچے جھوٹے دل کے ساتھ ہاں کر دی لیکن اس وقت تک اور ان پانچوں یہ جو میں chances آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ وقت تھا جس وقت establishment اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اور خاص طور پر نون لیگ کو لگتا تھا کہ یہ جو ساری گیم ہے نا یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے اچھا اور پسے پردہ پسے پردہ جو ہے وہ عمران خان کی گیم چل رہی ہے یہ وہ وقت تھا جب یہ خاجہ ساد رفیق سے جعوید لطیف سے اور اپنے دیگر لوگوں سے press conferences کرواتے تھے جس میں وہ کہتے تھے پھر ہم نام لے دیں گے پھر ہم بتا دیں گے یاد ہے نا یہ اس قسم کی جناب یہ چیزیں مارکیٹ میں جب ٹاس کیا کرتے تھے یہ وہ وقت تھا اچھا یہ تھا chance number one بلاول نے وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا مبیانہ طور پر ریپورٹڈلی کہ جنرل صاحب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو constitutional and democratic right ہے جمہوری اور آئینی ہمارا حق ہے کہ ہم vote of no confidence جو ہے وہ فائل کریں آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہ نہ کریں تو بلاول نے وہاں پر یہ make sure کیا اور no noon league اگر وہاں پر اڑ جاتی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ قبول ہے آپ ہم واپس لیتے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ریزائن کر دیں تو شاید اس وقت تک اتنا کچھ نہیں بگڑا تھا ایکسپوز نہیں ہوئے تھا نا ان کی performance ان کے نعرے جو ہیں کہ یہ کیا کر دیں گے ہم upside down کر دیں گے نہ ملک turmoil کا شکار ہوتا نہ سیاسی عدم استحقام ہوتا اور نہ اتنے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں دو تری months down the line آپ کے جناب elections ہو جاتے ہیں اور ان elections میں ظاہر ہے کہ establishment کی مدد بھی ساتھ تھی وہ بلکل ان کے لیے ground prepared تھا ان کے لیے election جیتنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا وہ election manage ہو سکتا تھا اب تو game بلکل management سے out ہو گئی ہے نا جس وقت ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے ruling دی فواد چوہدری کھڑے ہوئے اسمبلی میں فواد چوہدری نے ایک point of order پہ بات کی انہوں نے بیرونی سازش کا تذکرہ کیا قاسم خان سوری نے اس کے اوپر ruling دی کہ میں اس کو قرارداد کو مسترد کرتا ہوں اور وہاں سے انہوں نے اپنے طور پر پر روگ کر دیا جیسے ہی قاسم سوری نے یہ ruling دی اس کے چند منٹ کے اندر اندر دس پندرہ منٹ کے اندر اندر عمران خان صاحب نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری صدر پاکستان کو بھیجوا ہی صدر پاکستان نے اس سمری کے اوپر دستخت کی اسمبلی سٹود ڈیزولڈ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں یہ وہ دوسرا چانس تھا معاملہ کیا نہیں سپریم کورٹ نے خود لے لیا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے بیٹھ کے اور ہم نے اس کے اوپر کچھ مشاورت کی بات کی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے سو موٹو لے لیا وہ جو حلال سو موٹو ہے اور پھر وہ بینچ بیٹھا اس بینچ میں آج جنہوں نے بیٹھ کے الیکشن کا کہا ہے ان لوگوں نے اس ruling کو کل ادم قرار دیا اسمبلیاں رسٹور کر دی کہ کب کروائیں الیکشن اور کتنے بجے تک یہ ووٹ آف نو کا انفیڈنس ہو جانا چاہیے یہ سب کچھ کیا نا کوئی یاد ہے وہ باہر نکل کے جب شباز شریف نے کہا تھا نا آرٹیکل سکس لگے گا آرٹیکل سکس اگر یہ وہ نعرے نہ مارتے ہیں آرٹیکل سکس والے اور یہ وہاں پر پولٹیکلی اس کو ہینڈل کر لیتے اس وقت تک نون لیگ کا نہیں کچھ بگڑا تھا پولٹیکل ڈیمیج نہیں ہوا تھا ان کا جو بیسکلی جو سیاسی اساسہ تھا نا وہ انٹیکٹ تھا ابھی وہ مہنگائی مکاؤ مارچ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ آئیں گے یہ تبدیل کر دیں گے وہ ایک ہوا موجود تھا کہ یہ بڑے زبردست تجربہ کار ہے یہ وہ چانس تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ گیا اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کچھ ایسی وائبز دیں کہ شاید معاملات اگر یہ بات چیت کریں الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں کوئی ایک ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کوئی نظریہ ضرورت شاید اپلائے ہو سکتا ہے شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسی ڈائریکشن جا رہی ہے لیکن اس وقت بھی شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی گیم کر رہے تھا remember that یہ چینسز جو میں آپ کو پانچ گنوا رہا ہوں یہ پانچ چینسز نون لیگ کے سروائیول کے چینسز تھے شباہ شریف کا واحد سروائیول کا چینس وہی ہے جو وہ پرائیم منسٹر بن گئے وہی تو زرداری صاحب نے انہیں ٹرائپ کیا کہ بھائی تو میں بھائی نے شیروانی نہیں پیناتا ان کی نا آخری ایننگ جی this was his last chance to become پرائیم منسٹر of پاکستان بالکل ایسے ہی ہے وہ واضح ہو گیا نا اگر نون لیگ proper الیکشن جیت کے ایک overwhelming majority thumping majority کے ساتھ آتی ہے do you think ان کے وہ شباہ شریف کو وزرعظم بنائیں گے اگر ان کو پہلے ماضی دیکھیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے تو شاید اکان آباسی کو شباہ شریف نے بنا دیا آپ پنجاب صوبہ پنجاب کی چیف منسٹری رکھیں تو شباہ شریف گیم کر رہے تھے کہ میں پرائیم منسٹر بن جاؤں میرا بیٹا پنجاب کا وزرعالہ بن جائے میں اپنے کیسز ختم کرا لوں وہ اپنے کیسز ختم کرا لے we come out clean بھائی وہاں پہ رہے یہ سارا یہ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ جناب یہ تھا دوسرا موقع بلکل کہ اس وقت گیم جو ہے وہ ان کے حق میں آسکتی تھی تھرڈ چینس جو ہے وہ تھا جب وزرعظم شباہ شریف نے ووٹنگ ہو گئی قائد ایوان منتخب ہو گئے حلف اٹھا لیا حلف اٹھا کے وہ اپنی inaugural speech کی تیاری کر رہے تھے اس inaugural speech میں اگر مسلم لیگ نون کا وہ خیال کرتے اور ان کی سیاست کا خیال کرتے لیکن اگین mistress تھا اس وقت اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہوں گے ہمارے ساتھ گیم ہو جائے وہ صدارتی نظام یہ ہمیں سنانے کے لیے کہا نہیں ہے کہ default سے بچانے آئے تھے پاکستان کو کوئی پاکستان default نہیں ہو رہا تھا اس وقت وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس stage پہ پہنچے جب وہ inaugural speech کر رہے تھے اس inaugural speech میں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آیا ہوں یہ میرا one point ایجنڈا ہے اور ہم public کا mandate لے کر آئیں گے اگر وہ اپنے inaugural خطاب میں افتتاہی خطاب میں اپنا الودائی خطاب بھی mention کر دیتے تو بھی chance تھا اور معاملات election کی طرف لے جاتے ایک آپ کو جو ہے وہ فتح کا تاثر بھی مل گیا اور بھرم بھی رہا جاتا دیکھیں نا اس وقت کیا تھا popularity اور وہ سارا معاملہ تھا عمران خان صاحب کا momentum بن رہا تھا ابھی بیانیہ کا ابھی صرف ان کے اپنے لوگ جڑے تھے ابھی دوسری جماعتوں کے لوگ نہیں جڑے تھے وہ لوگ نہیں جڑے تھے جو apolitical رہتے ہیں صحیح جو سیاسی یعنی کہ voting right کے لیے شاید کبھی چلے جاتے ہیں وہ کسی جماعت کے کارکن نہیں ہوتے جس کو آپ silent majority کہاتے ہیں صحیح آپ کو جو جلسوں جلوسوں میں اور party کے کارکن actively کام کرتے ہوئے نظر آتے وہ تو کم ہے اصل تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو silent majority ہیں جو گلی محلوں میں عام طور پر جائر ہے کہ وہ سیاست پر بات وغیرہ کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بس جا کے وہ vote short دے دیتے ہیں صحیح وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جلسوں جلوسوں میں جاتے ہیں وہ دوسرے شہروں تک travel کرتے ہیں وہ لائنیں بناتے ہیں وہ افتتائی تقریب پر جاتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے صحیح وہ دوسری کلاس ٹھیک ہے نا تو وہ کارکن کلاس نہیں ہے وہ دوسرے لوگ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں جڑے تھے اس وقت اس وقت شہباز شریف یہ کر دیتے یہ chance تھا fourth chance fourth chance اس وقت تھا جس وقت مصطفہ نواز کوکھر نے آپ کو یاد ہے people's party کی طرف سے بہت ساری tweets اور press conferences میں یہ کہا گیا کہ one point agenda پہ آئے ہیں one point agenda ہے electoral reforms ہم electoral reforms کریں گے اور اس کے بعد ہم elections میں چلے جائیں گے لیکن اصل میں تو agenda کچھ اور چل رہا تھا gameیں تو بڑی multiple چل رہی تھی اس وقت شہباز شریف کو بھی نظر آ گیا شہباز شریف کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے کیسز اور یہ معاملات تھے شہباز شریف آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سا blackmail ہو گئے یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ کو یاد ہوگا ہنہ پرویز بارٹ ازمہ بخاری مریم نواز اور ان کے کچھ اور لیڈرز صبح ہی صبح اٹھتے ساری آپ کو یاد ہے کہ کچھ تصویریں ٹویٹ ہوتی تھیں شہباز شریف چھتری وہ چشمہ لگایا وہ گرین اور وہ بھیج کلر کا یلو کلر کے سفاری سوٹ پہناوا ہے وہ اسلامباد میں کسی شہرہ کے کنارے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب ادھر ادھر گرین بیلٹ بنا دو نہیں کنگریٹ گرین سے زیادہ انہیں کنگریٹ کی عادت ہے سیمٹ بچھا دو سیمٹ بچھا دو نہیں نہیں گرین بیلٹ بھی نہ کریں ایسے یار کرامت مکل صاحبہ بہت خلاف ہیں مڈی غلط بات یہ ریاریٹی ہے اچھا وہ سڑکے چھڑکے وہ کر رہے تھے جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میٹرو جو ہے وہ اس کو چالو کر دو لائٹے نظر آنی چاہیے لائٹے نہیں بند ہو بجلی گھال ہے آپ کو پتہ ہے کتنا چلتی ہیں کتنا چلتی ہیں یہ جناب نظر آنی چاہیے یہ لش پش کر دو وہ پورا چیئرمن سیڈیے والا رول پلے کر رہے تھے وہ وقت تھا جس وقت یہ ایکچلی الیکٹورل ریفارمز کے طرف جاتے اور ابھی بھی یہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے معاشی بگاڑ جو ہے اتنا نہیں ہوا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا آج تو صورتحال آپ کے سامنے ہے نا وہ چینس تھا ان کا چوتھو اور پانچویں چینس جو ہے وہ ہم گزشتہ ویڈیو میں منشن کر چونکہ اٹھارہ مائی شعباز شریف صاحب نواز شریف ان کی توبہ ہو چکی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا بس ختم الیکشن کی طرف جائے ان کا ریزگنیشن لکھا جا چکا تھا ان کی الودائی تقریر لکھی جا چکی تھی ارفان صدیقی صاحب نے اپنا کام کر دیا تھا شعباز شریف نے سکرین کے اوپر نمودار ہونا تھا انہوں نے وہ تقریر پڑھنی تھی اس وقت گیم یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا یا آپ کو گرفتار کر لیں گے خان صاحب چلے گئے کے پی خان صاحب نے اناؤنس کر دی لانگ مارچ لانگ مارچ اناؤنس ہوئی تو ان کو کہا کہ اب آپ کر لیں تحلیل آپ کی سیاست ختم ہے کیونکہ لیکن پھر بھی اگر یہ کر دیتے نا اس وقت چار مہینے چھ مہینے کے بعد یہ دوبارہ پولٹیکل گیم میں انہوں سکتے تھے جتنی دیر انہوں نے لنگر آن کیا انہوں نے جو سیاسی ورکرز کے اوپر مظالم ہوئے اس دوران میڈیا کے اوپر پابندیاں لگیں یہ سب کچھ انہوں نے بخوشی اپنے گلے میں سینے پر سجائے جو ہے وہ یہ تمغے سجائے اور اب ان تمغوں کے ساتھ یہ سامنے موجود ہے کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو اپنا کرمانی صاحب ہے آصف کرمانی صاحب انہوں نے جو آپ آج کل مختلف لوگ گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت آئینی طریقے سے گرائی لیکن عوام کو اب تک ریلیف نہ دیا جانا لمحہ فکریہ ہے عمران خان کے دور میں بھی لوگ چینی لینے کے لیے خوار ہوتے تھے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے میڈل کلاس کے طور پر عام آدمی کے طور پر بات کر رہا ہوں آٹے کے لیے نیوکلئر پاکستان لوگ آٹے کے لیے مار رہے ہیں یہ ویل فیر سٹیٹ ہے بجتر سالوں سے اور بالخصوص چند دہائیوں سے پاکستان کو اشرافیہ نے گھیرا ہوا ہے اشرافیہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب قائد دہائیوں میں خان صاحب کے تو چار سال ہے چار بھی سال پورے نہیں ہے آپ اندازہ لگا ہے تین تین باریوں جنہوں نے لیے نہیں ہے تو یہ تو باقی اپنی بات کر رہے ہیں بات بھی اپنی جماعت کی بھی کر رہے ہیں درمیان میں ان سے سوال ہوا کہ آپ عوام کے لیے نہیں صدارتی نظام سے ڈر کر اپنی سیاست بچانے کے لیے طاقت میں آئی یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ جواب انہوں نے کہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی فاش غلطی ہوئی اور یہ بھی کہ جب ایک آئینی طریقے سے عمران خان کے حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا تو ہمیں فوری طور پر الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا اور یہی نواز شریف کی خواہش تھی میرا بھی جب ان سے رابطہ رہتا ہے میں نے بھی ان کے خدمت میں یہی عرض کیا تھا اور میرے پاس یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ الیکٹورل ریفارمز کر لیے جائیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروا لیے جائیں لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ میں یہاں تک کہوں گا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے پریویل کیا میاں صاحب پر میاں صاحب پر ہاوی ہو گئے ہائی جیک ہو گئے میاں صاحب اور ان کو بے بس کر دیا ورنہ میاں نواز شریف بہت کلیر تھے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں اور اگر اس وقت فوری الیکشن ہو جاتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہمارے سے یہ وہ گفتگو ہے اور جو پریویل کرنے والے لوگ تھے نا ان لوگوں میں شباہ شریف شامل تھے ان میں یہ سارے لوگ شامل تھے جو اس وقت حکومت میں آگے بیٹھ گئے تھے اور بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب بچتائے کیا ہو جب چڑیاں جب چڑیاں چک گئیں کھیت جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکے اب آپ بندگلی میں بیٹھے میں آپ کی سیاست جو ہے وہ ڈوب چکی ہے اب یہ آپ خود کو زبردستی غیر آئینی طور پر مسلط رکھیں وہ تو وزیراعظم خود اقرار کر چکے ہیں کہ جو الیکشن سے سیاسی جماعت بھاگتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے لوگوں کے دل ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تیشدہ بات ہے نکلے نا ایک مرتبہ گلیوں میں ان کو خود پتا چلے اب جو یہ نعرے لگاتے تھے نا کہ عمران خان کو ہیلمٹ پہن کے جانا پڑے گا لوگ ٹمانٹر اور رنڈے بارے ہیں یہ تو جا ہی نہیں سکتے حالات بہت اس وقت ان کے گینسٹ ہو چکے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کے تجیئے کا ہمیں کمنٹس باقش میں ضرور بتائی گا آپ کو یہ تجیئے کیسا لگا اجازت دیجئے اللہ حافظ